یہ ایک قابل ذکر اور قابل غور فکرہ ہے جس پہ یہ طرف میں چاہوں گا کہ آپ کی توجہ ضرور جانے چاہیے کہتے ہیں ایسے میں پی ٹی آئی کے امیدواروں کو لیول پلینگ فیلد دینا ملکی اداروں کی ذمہ داری ہے یعنی کوئی ایسی بات تھی جس کا مطالبہ عمران خان سے کیا جا رہا تھا اور وہ مطالبہ کسی بھی انداز سے صحیح پورا کر دیا گیا ہے اب یہ بال جو محمد علی دورانی ہے کسی اور کوٹ میں بھیج رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ ایسے میں ملک کے جو دیگر ادارے ہیں ان کی ذمہ داری بندی ہے کہ وہ پاکستان تحریک انصاف کو لیول پلینگ فیلد دیں ملک کی دو بڑی سیاسی جماعتوں کے انٹرا پارٹی الیکشن ہوئے ہیں اور ان الیکشن پر ہر کوئی اپنے اپنے نکتہ نظر سے جو اراہ ہے وہ بیان کر رہا ہے ٹویٹر پر دیگر سوشل میڈیا نیٹورک پر لیکن قابل غور جو بات ہے وہ یہ ہے کہ پارٹی کے جو سربراہان ہیں وہ کوئی ایک بھی ہو مثال کے طور پر عمران خان ہے تو عمران خان جہاں کھڑا ہوگا لائن وہیں سے شروع ہوگی اسی طرح مسلم لیگ نواز ہے میاں نواز شیف صاحب جہاں کھڑے ہوں گے لائن وہیں سے شروع ہوگی بھلے وہ لائن چھوٹی ہو لیکن بہرحال وہیں سے شروع ہوگی لیکن اس کے باوجود انٹرا پارٹی الیکشن تو ہوئے ہیں اور مسلم لیگ نواز کے جو انٹرا پارٹی الیکشن ہوئے ہیں ان کے جو عودے داران ہیں ان کی تفصیل آپ سے شیئر کروں گا ساتھ ذکر کروں گا میں پاکستان کی جو بڑی جماعت اس وقت تحریک انصاف ہے ان کے جو انٹرا پارٹی الیکشن ہوئے ہیں اس پر محمد علی دورانی جو سابق وفاقی وزیر ہے ان کی ایک بیان جو ہے وہ سامنے آیا ہے وہ بیان کیا منظر کشی کر رہا ہے ان ساری چیزوں پر بات کریں گے میں محمد اشفاق ہوں اور آپ سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار کریں اور اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا پاکستان تحریک انصاف کے انٹرا پارٹی الیکشن ہوئے اس میں بریسٹر گوھر کو چیئرمن بنا دیا گیا باقی آلموسٹ وہی باڈی ہے جو پاکستان تحریک انصاف کے عمران خان کی موجودگی میں تھی چھپ چھپ کر یہ الیکشن ہوئے جس پر تنقید کی جا رہی ہے لیکن میرے لیے جو قابل غور اور قابل فہم بات ہے وہ یہ ہے کہ اسی طرح پاکستان مسلم لیگ نواز کی بھی انٹرا پارٹی الیکشن ہوئے اور ان کا نتائج بھی ظاہر کر دیئے گئے ہیں ان کے نتائج میں صدر تو ہے میاں شباز شریف صاحب اور سینئر وائس پریڈنٹ ہیں مریم نواز شریف صاحبہ احسن اقبال صاحب جنرل سیکٹی ہیں اتاولہ تارٹ صاحب ڈپٹی جنرل سیکٹی ہیں محمد عساق ڈار سیکٹی فرنانس ہیں مالی معاملات اپنے پاس رکھتے ہیں اور مریم اورنگزیب جو ہیں سیکٹی انفرمیشن ہیں لیکن اس پر کوئی تفسرہ نہیں کر رہا تفسرے ہو رہے ہیں کہ مطلب تفسرہ تو ہونا چاہیے کہ مطلب چونکہ پارٹیوں کے اندر جتنی بھی فنڈ ریزنگ ہے یا جو بھی لیندین ہوتا ہے عمومی طور پہ یہی ہم نے دیکھا ہے کہ پارٹی فنڈ کے نام سے لوگوں سے پیسے لیے جاتے ہیں اور اسی پارٹی فنڈ کے نام پہ جو پیسے اکٹھے ہونے ہیں اس کے اوپر جو فنانس کے ذمہ دار ہیں وہ عساق ڈار صاحب ہیں پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے بھی ان کے الیکشن پر بہت بات ہو رہی ہے تنقید بھی کی جا رہی ہے اور یہ بھی کہا جا رہا ہے خاص طور پہ جو پرو مسلمنگ نواز ہمارے انکر سہبان ہیں تجزیہ نگار دوست ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ الیکشن مطلب نہ تنقید کر رہے ہیں اس الیکشن کو اور وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ الیکشن تو بے مانی ہے لیکن سوال یہ ہے کہ یہ جو بے مانی الیکشن ہے اس الیکشن کو کیا الیکشن کمیشن تسلیم کرے گا یا اسی نیرٹیو کو لے کر آگے چلا جائے گا جس نیرٹیو کو لے کر اس وقت مسلمنگ نواز کے جو ہمیں جو انکرز ہیں تجزیہ نگار ہیں یہ خود مسلمنگ نواز ہے وہی لے کر اور اس میں بھی ہرڈن پیدا کی جائے گی اکبریس بابر کی پریس کانفرس آپ نے سن لی ہے اس میں بھی یہی تاثر دینے کی کوشش کی گئی ہے کہ شاید وہی اصل پارٹی ہیں ان کے علاوہ تو کوئی پارٹی اپنا وجود ہی نہیں رکھتی اسی طرح لیکن اس ساری چیزوں کے اندر کچھ نہ کچھ ایسا ہو رہا ہے جس کی شاید ہمیں ابھی سمجھ نہیں آ رہی یہ آنے والے دنوں میں سمجھانا شروع ہو جائے گی یا کیا عمران خان کے لیے اس میں کوئی نیا ٹرائپ ہے کیا ہے مطلب میرے لیے یہ اچمبے کی بات تھی کہ عمران خان اتنی آسانی کے ساتھ اپنی جو چیئرمنشپ ہے اس سے وڈڑا کر گیا پھر عمران خان کی طرف سے یہ بیان آ جانا کہ فوج کے خلاف کوئی بات نہ کرے اور برملہ پاکستان تحریک انصاف کے الیکشنز کے ان کے ورکر کنمنشنز کے اندر اور تقریبات کے اندر فوج کے حق میں برملہ فوج کی فیور میں بیانات دینا اور اس کے بعد اب جو نئے چیئرمن منتخب ہوئے ہیں ان کی طرف سے بھی پہلا بیان یہی کہنا کہ ہمارا کسی کے ساتھ کوئی جھگڑا نہیں ہے اس ساری چیز کو اگر آپ نے سمجھ نہ ہو اس میں سے نتائج برامد ہوتے ہیں نہیں ہوتے یہ مطلب آنے والے دنوں میں ہم دیکھیں گے یہاں جس طرح عمران خان کہتے ہیں کہ مجھے ہر دفعہ ٹرپ کیا گیا تو کیا یہ کوئی ٹرپ ہے اس کو سمجھنے کے لیے آپ کو دیکھنا پڑے گا جو سابق وزیر محمد علی دورانی کا بیان ہے وہ کیا ہے وہ ایسی حرکت میں نہیں آئے تھے کچھ نہ کچھ تھا اس میں مطلب نہ ایسی باتیں کرتے تھے جس کا کوئی مطلب نہیں ہوتا تھا لیکن مطلب ہوتا تھا اب وہ چیزیں کھل کر سامنے آ رہی ہیں وہ کہتے ہیں کہ اللہ آپ کا پہلہ کر رہی ہے کہتے ہیں علمبردار لیڈروں کو الیکشن سے پہلے شکست دے دیئے اب یہ ایسے ہے جیسے کسی کو مطلب نہ بہت چوک کے راکھ مطلب جیسے پھلایا جاتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں پنجابی میں کہتے ہیں پمپ کرنا اچھا اس کے بعد یہ ہے کہ اس اقدام کے ذریعے عمران خان نے اصولوں پر قائم رہتے ہوئے یعنی اصولوں پر قائم رہتے ہوئے مفاہمت کے تمام دروازے کھول دیئے اب یہ کیا ہے کہ کہیں نہ کہیں یہ ایک مطالبہ تھا عمران خان سے جس مطالبے میں مطلب کہا یہ جا رہا تھا کہ عمران خان پیچھے ہٹ جائیں لیکن اب یہ الیکشن کمیشن کی طرف سے مجبوری پیدا کر دی گئی جس میں عمران خان کو پیچھے ہٹنا پڑا اور بہت سے وکلہ یہ کہتے تھے کہ عمران خان پیچھے نہ بھی ہٹے تب بھی چیئرمنشپ ان کے پاس رہ جا سکتی ہے وہ اس میں کچھ حوالے دیتے تھے جس میں مریم نواز کی بریت کے حوالے سے اور مہن واشف کے حوالے سے بھی جو عدالتی فیصلے تھے ان کا جو ہے ریفنس وہ دیتے تھے ان کا مزید کہنا تھا کہ بریسٹر علی گوھر انتہائی باصلاحیت شخصیت کے مالک ہیں میڈل کلاس سے تعلق رکھتے ہیں اچھی شہرت کے حامل قانوندان ہیں ان کا کہنا تھا کہ پی ٹی آئی کے تمام لیڈران ان کا احترام کرتے ہیں عمران خان کی جماعت نے سیاسی ادارہ بنانے کے مطلب وہ تعریف کر رہے ہیں کہ عمران خان نے اپنی جماعت کو ایک سیاسی ادارہ بنا دیا ہے مطلب ساری تریفیں وہ کر دی ہیں اور اس کے بعد وہ آخر میں جا کے مطلب تعریفیں بریسٹر گوھر اور عمران خان کی تعریفیں کرنے کے بعد وہ کہتے ہیں کہ ایسے میں ایسے میں یہ ایک قابل ذکر اور قابل غور فکرہ ہے جس کی طرف میں چاہوں گا کہ آپ کی توجہ ضرور جانی چاہیے کہتے ہیں ایسے میں پی ٹی آئی کے امیدواروں کو لیول پلینگ فیلڈ دینا ملکی اداروں کی ذمہ داری ہے یعنی کوئی ایسی بات تھی جس کا مطالبہ عمران خان سے کیا جا رہا تھا اور وہ مطالبہ کسی بھی انداز سے صحیح پورا کر دیا گیا ہے اب یہ بال جو محمد علی دورانی ہیں کسی اور کوٹ میں بھیج رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ ایسے میں ملک کے جو دیگر ادارے ہیں ان کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ پاکستان تحریک انصاف کو لیول پلینگ فیلڈ دیں اور مجھے لگتا ہے یہ آنے والے دنوں میں دی بھی جائے گی اچھا جی وہ کہتے ہیں کہ بریسٹر گوہر علی کو پی ٹی آئی کے چیمزہ چیئر میں نامزہ دونے پر مبارک بات دیتے ہیں اور اصل مبارک بات کے مستق عمران خان ہے جنہوں نے اس فیصلے کے ذریعے مورسیت کو کیلمبردار سیاست دھنوں کو کلین بولڈ کر دیا ہے مورسی سیاست نو مئی کی طرح سنگین معاملہ ہے اب وہ کیا کہہ رہے ہیں وہ کہتے ہیں کہ جس طرح نو مئی انتہائی خطرناک اور سنگین مسئلہ ہے ریاست کے لیے اداروں کے لیے پوری قوم کے لیے اسی طرح محسسیت بھی سنگین مسئلہ ہے یعنی کہیں نہ کہیں ایک فکر پائی جاتی ہے وہ کہتے ہیں کہ کسی بھی وجہ سے اگر عمران خان قابلے قبول نہیں ہے تو پھر یہ کون ہیں یہ ریاست کو چلائیں گے اور وہ اداروں کے اندر موجود افراد جو سمجھتے ہیں کہ ملک کو کرپشن سے پاک ہونا چاہیے وہ کسے صورت اپنی فورسس کو اور اپنے اداروں کو جو ہے وہ ڈی گریٹ نہیں ہنتے دیکھنا چاہتے وہ یہ بھی نہیں دیکھنا چاہتے کہ وہی جو ملک کے لوٹے رہے ہیں ملک کو لوٹنے والے ہیں اقتدار میں آئیں اور اقتدار میں آنے کے بعد جو نفرت کا سبب ہے ان کی طرف پلٹ جائے جیسے جنرل باجوہ یہ کہا کرتے تھے کہ پی ٹی آئی کی جو کارکردگی ہے اس کا بوجھ اب اسٹیبلشمنٹ اٹھانے کے لیے تیار نہیں ہے لیکن سوال یہ ہے کہ کیا یہ جو موجودہ کھیپ ہے گندگی کا جو ڈھیر ہے اس کی جو گند ہے وہ ادارے اپنے ذمہ لے سکتے ہیں تو میرے خیال سے ایسا نہیں ہے مجھے لیفٹنے جنرل لوڈی کا وہ فکرہ یاد آ رہا ہے جس میں کہہ رہا ہے کہ ریاست کی پالسیاں لیر در لیر ہوتی ہیں جو بظاہر نظر آ رہا ہوتا ہے وہ ہوتا نہیں ہے اور میں اس بات پر اقتعی انکار نہیں کرتا مجھے بھی لگتا ہے کہ یہ لیر در لیر کچھ چیزیں ہیں کچھ ایسی چیزیں ہیں جو اسٹیبلشمنٹ چاہتی ہے کہ یہ ضرور ہونی چاہیے اس کے بعد پھر نئے دور کا آغاز ہوگا اللہ کرے ہمارا گمان صحیح ہو اللہ کرے جو ڈارٹس ہم کنیکٹ کر رہے ہیں وہ ڈارٹس صحیح ہو اللہ کرے کہ میرے ملک کے لیے کچھ ایسی پالسیاں ترتیب دی دی جائیں جس سے میرے آنے والی نسل اداروں اور میرے ملک کو نقصان کچھانے والوں سب کو یہ دیکھنے کو ملے کہ ہم میں ایک زندہ قوم ہیں اپنے شہدہ کے ساتھ ہیں اپنے فورسز کے ساتھ ہیں اور قطعی قبول نہیں کرتے کہ کوئی بھی ہو جو میرے ملک کے اداروں کو کمزور کر رہا چاہے کسی بھی بنیاد پر بھلے ہی وہ بات درست بھی کر رہا ہو لیکن اس کو یہ اجازت نہیں دی جا سکتی کہ وہ میرے ملک کے اداروں کو کمزور کریں تو اداروں کو کمزور ہم نے نہیں ہونے دینا اسٹیبلشمنٹ سے بھی گزارش ہے کہ صرف کچھ نہ کریں خود غور و فکر کر لیں اب تک کے لئے اتنا ہی اپنی تنہائیوں اپنی محفلوں اور اپنی دعاوں میں ہم سب کو یاد رکھیے اللہ حافظ